کہ نبیل اسلام خانہ کعبہ شیفن نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں گئے تو ابو جحل نے اناؤسمنٹ کی کہ کون ہے کہ فلان جگہ پہ ایک اونٹ نہر ہوا ہے اس کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کی وہ ساری باقی چیزیں وہ لا کے تو نبیل اسلام کے اوپر پھینک دیں تو ایک شکی شخص کھڑا ہوا رقبہ بن ابی معید اس خبیص نے یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبیل اسلام نے نام لے کے کنوت نازلہ پڑی لیے اور غزبِ بدر میں یہ جہنم واصل ہوا نبیل اسلام نے نماز کی حالت میں تھے تو اس نے جا کے وہ اوجڑی جو تھی نا اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی بیل کی بھی اتنی بڑی ہوتی کتنی وزنی اور اونٹ کی اس سے بڑی وہ لا کے اس نے نبیل اسلام کی مبارک گردن پہ رکھتی اور اب وہ وزن اتنا زیادہ تھا کہ نبیل اسلام سجدے سے سار نہیں اٹھا پایا عبداللہ ابن مسعود غلام غلام تھے غلاموں کی اس معاشرے میں کوئی وقات ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں نبیل اسلام کی مدد کر سکتا اس وقت مکہ میں تو دوڑتے دوڑتے گئے سیدہ فاطمہ کے پاس تو سیدہ فاطمہ دوڑتی بھی آئی انہوں نے آکے وہ اوجڑی ہٹائی اور غیرہ سیدہ فاطمہ کیونکہ حاشمی خاندان سے تھی ان پہ اس طریقے سے ایکٹیوٹی تو کوئی پروفارم نہیں کر سکتا تھا تو یہ اب علیہ السلام کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو اللہ طرح اسی کا ذکر کر رہا ہے سورة العلق میں آتا ہے یہاں پہ بھی کہ جب اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو سب کے سب یہ اس پہ حجوم لگا لیتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ہے نبی فرما دیجئے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اچھا اسی کونٹیکش میں ایک صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آ کے آپ کے گلے میں جو ہے نا وہ کو ڈالا ایک کپڑا اور اس طرح کھینچا کے قریب تھا کے مبارک آنکھیں باہر نکلاتی تو اس وقت عزبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو مار کے ہٹایا اور خیر انہوں نے پھر عزبقر صدیق کی بھی پٹائی کرنی شروع کر دی تو اس وقت عزبقر صدیق نے جملہ بولا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا اللہ ہے اس توحید کی بات کے اوپر اور وہ شخص کہ جس کو یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِقُ بِهِ أَحَدًا کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لئے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں واضح ایک قائد ہے نہیں اگر نبی الاسلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہوگئے کوئی کسی کے لئے کیا کر سکتا ہے موسیقی